حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہم ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چغالے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بازار میں بک رہا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس کے بعد پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چوگا تحفہ میں بھیجا عمر رضی اللہ عنہم سے لیے ہوئے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ اپنے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اپنے یہ میرے پاس کیوں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام ملا